وَقَلْبُوْهُمْ بَاسِتُنْ زِرَاعِهِ بِلْوَسِیْتِ ان کا کتہ غار کے دھانے پر بازیوں کو پھیلا کے بیٹھا ہے یا اللہ قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے سرا سر ہدایت لفظ لفظ ہدایت حرف حرف ہدایت تو کتے کے بیٹھنے کے سٹائل کو تو انہیں قرآن میں بیان کیا تو اس میں ہمارے لئے کیا ہدایت ہے کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ ذات کا کتہ بھی ہو سنگ جڑ جائے ولیوں کے اور ولیوں کے دروازے پر بیٹھ کے پہرہ دینے لگ جائے اور کسی کام آجائے مشتخاک تو وہ کتہ اتنا قابل ذکر ہو جاتا ہے کہ اس کے بیٹھنے کے سٹائل کو رب رب ہو کے بیان کرتا ہے تو کہا تم تو انسان ہو اگر تم محمد عربی کے درک نوکر بن جاؤ تو کیا عزتیں دوں گا تمہیں کیا شانے تمہیں نصیب ہوں گے تو یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کی راہوں کے کام کون آتا ہے ان کے راستے کا مسافر کون ہے ان کے دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کون کرتا ہے ان کی خدمت اور نوکری کے لیے اپنی مشتخاک کو ان کی راہوں میں بچھاتا کون ہے اور اگر ہم ساری زندگی اپنی خواہش سے گزار دیں اور ان کے دین کے لیے ہم نے کچھ نہ کیا ہو تو پھر ہم دیکھیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں اکدس تیرے پاؤں میں نہ کوئی کانٹا نہ کوئی زخم پھر کیوں ہاتھ میں پرچم اسلام لیا تھا اللہ تعالی جللہ شانہو کی نعمتیں اس کی کرم نوازیاں ہمارے اوپر پہ ہم برسیں لیکن ہم اس کے شکر گزار بندے نہ ہوں نماز پڑھنا ہمارے لیے بوجل بن جائے تو کہاں پھر گھوڑے اچھے وہ اللہ کی راہ میں چلتے تو ہیں کام تو آتے ہیں بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے اس زمین کو ارز قنود کہتے ہیں کہ جہاں کچھ نہ اکتا ہو بنجر زمین جہاں نہ سبزہ اکتا ہو کے جانور چارہ کھا سکیں نہ کوئی درخت اکتا ہو جس سے کوئی سایا لیا جا سکے نہ کوئی ایسا درخت اکتا ہو جس سے کوئی پھال حاصل کیا جا سکے نہ شجرے سایا دار دیتی ہو جو زمین نہ شجرے پھال دار دیتی ہو جو زمین نہ کسی جانور کے چارے کی ضرورت کو پیش کرتی ہو جو زمین اس کو کہتے ہیں ارز قنود وہ بنجر شخص جو انسانیت کے لیے نفع بخش نہیں ہے لوگوں کے لیے خیر کا سبب نہیں ہے انسانیت کے لیے نافع نہیں ہے اس کا وجود تو وہ قنود ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے وہ بنجر ہے اللہ کہتا ہے اس بنجر انسان سے میرے محبوب کے غلاموں کے گھوڑے اچھے ہیں اصحابِ کحف کی غار کے دروازے پر بیٹھا ہوا کتا اچھا ہے تو ہمیں پسند ہیں جو اس کے راستے میں کام آتے ہیں میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کہیں بنجر تو نہیں ہیں ہم انسانیت کے لیے نافع ہیں یا ہمارا وجود اس دھرتی کے لیے بوجھ ہے ہم لوگوں کے لیے ضرر کا سبب ہے جہاں سے گزرے لوگ تکلیف محسوس کرتے ہیں کبھی کسی کی غیبت کی کبھی کسی کی عزت اچھا لی کبھی کسی کی ماں بہن اور بیٹی کی آبرو پہ گلی محلے میں بیٹھ کے آوارا لوگوں کی طرح باتیں چھڑ دیں کبھی ہم کسی کی تکلیف کا سبب اور ذریعہ بنیں ہم یہ دیکھیں کسی کے لیے عزیت کا سبب تو نہیں ہے بلکہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا ایک وسیعت کرتے ہوئے کہ خیر کی چابی بن جا شر کا تالہ بن جا تیرے وجود کی وجہ سے خیر پھوٹے جدر سے گزرتا جائے روشنیاں پھیلتی چلی جائے نور بانٹتا جائے انسانیت کے لیے نفع بخش ہو تیرا وجود نہ یہ کہ تیرا وجود لوگوں کے لیے عزیت کا ذریعہ ہو حتیٰ کہ تیرے لیے کسی کی زبان سے خیر کے قلبیں نہ نکلیں ایسے لوگ کتنے ہیں کہ جب وہ مر بھی جاتے ہیں تو ان کے لیے لفظ دھونڈنے پڑتے ہیں تو بعض لوگ لفظ دھونڈ دھونڈ کے کہتے ہیں اچھا ساڈے نالتے چنگائی سے اس کا مطلب یہ ہے اس نے لوگوں کی ناک میں دم کر رکھا تھا اس کی شرص ہے صرف میں ہی بچا ہوں وہ ایسا شخص ہے کہ اس کی تعریف آپ بھرے مجمع میں نہیں کر سکتے لوگ کہیں گے تم جھوٹ بول رہے ہو اور کتنا خوش بخت اور خوش نصیب شخص ہے کہ جب وہ اس دھرتی کو چھوڑتا ہے تو زمین کی مٹی بھی روتی ہے درو دیوار بھی عشق بہاتے ہیں اور زمانہ کہتا ہے کہ یہ تو چراغاں تھا یہ تو نور تھا بزم عالم کا اس کے دم سے روشنیاں تھی یہ کیا گیا کہ زندگی کی ساری رون کے ماند پڑ گئی گویا روشنیاں